بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیسٹورڈنٹس آج ہم ظلفکار علی بھٹو صاحب کا جو دور حکومت ہے اس کا جو پار 3 ہے اس کو ڈسکس کریں گے پریویس 2 لیکچرز بھی ہم نے ریکارڈ کی ہے اس میں ان کا جو رول ان کی ابتدائی ایڈوکیشن اس کے بعد سیاست کا آگاز کی اس طرح کیا اور اس کے بعد ایز افارن منسٹر ان کا جو رول ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد فانڈیشن آف باکستان پیپس پارٹی اس کے بعد نائنٹی سیورٹی کے الیکشن اور اس کے بعد ایز ای پریزیڈنٹ جو ان کا رول ہے جس میں نیشنلائزیشن پولیسی اور دوسرا جو ہے فارن ٹورز کیے ریشیا کے ساتھ اچھے تعلقات مینٹین دیا آج ہم اس کو سٹارٹ کریں گے کانٹینیو کریں گے نائنٹین سیونٹی تھری تو نائنٹین سیونٹی تھری کا یئر جو ہے وہ میں سمجھیں تب بڑا امپورٹنٹ ہے ان دی ہسٹری آف پاکستان ان دی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک کانسینسز بیسٹ کانسٹیٹویشن جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے ایک ایسا کانسٹیٹویشن جس میں پارلیمنٹ میں مجود تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو تھی ان کے کانسینسز ان کی ڈسکشن ان کی ڈائلاغ کے بعد اس کو ڈرافٹ کیا گیا اور اس پہ بحث بھی ہوتی رہی جو ابجیکشنز وغیرہ ان کو بھی دیکھا گیا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا گیا انیس سو چھپن کا آئین جو ہے وہ پہلی مارشلہ کے نظر ہو گیا اس کے بعد ایک مارشلہ ایڈمرسٹیٹر جرنل ایوب صاحب نے جو صدارتی طرز حکومت کا کانسٹیٹیوشن دیا سکسٹی ٹو میں اس کو جو ایک نیو ڈکٹیٹر آیا جرنل یایہ خان اس نے اس کو منصوب کر دیا ختم کر دیا تو یہ ایک کانسٹیٹوشنل فلاہ بن گیا تو اس کے بعد یہ تہتر قائن ہے جس میں قرآن و سنت کی ہدایات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس میں جو مذہبی لیڈران ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ان سے بھی مشاورت کی گئی اور ایک میں سمجھتا ہوں جامع کانسٹیٹوشن ایک جامع ڈاکومنٹس اس کو تیار کیا گیا اور اس ڈاکومنٹس کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ اگسٹ ایٹ ناٹ بلکہ یہ فورٹین اگسٹ نائنٹین سیونٹی تھری کو اس کو کیا گیا اور اس سے پہلے جو چھپن کائن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ٹوانٹی تھرڈ مارچ نائنٹین ففٹی سکس اور باسٹھ کا جو ہے وہ جون ایٹ نائنٹین سکسٹی ٹو تو اس کے بعد بٹو صاحب ایزا پرائم نسٹر انہوں نے اپنا اوت کا لف لیا اور اپنا ایزا پرائم نسٹر ٹنیور جو اس کو جاری رکھا جو نائنٹین سیونٹی ٹو جو اس سے ایک سال پہلے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چین کے دورے کے دوران جو ہے چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہے وہ ان کو مزید اسٹیبلش کیا اور خصوصا جو ہمارے اسلامی ممالک تھے ان کے ساتھ تعلقات کو بھی اسٹیبلش کیا گیا اب ہم بات کرتے ہیں انیس سو تہتر کا جو آئین ہے تو انیس سو تہتر کی آئین کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ آف پاکستان رکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فرس ٹائم جو ہے ایک پراپر ڈیبی نیشن مسلمان کی دی گئی جس کے مطابق جو ایسا شخص جو توحید رسولوں پہ ایمان فرشتوں پہ ایمان آسمانی کتابوں پہ ایمان اور اس بات پہ چامع ایمان رکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی یعنی خاتم النبیین اور پراپر اس میں مسلمان کی ڈیفینیشن کی گئی اس کے بعد اس میں جو ہے بائی کیمرل جو لیجسلیٹر ہے اس کو انٹرڈیوز کروایا گیا یعنی پارلیمنٹ کے دو ہاؤسز ہوں گے ایک اپا رہوس اور ایک لوہ رہوس لوہ رہوس کو نیشنل اسمبلی کہا گیا اور جو اپا رہوس ہے اس کو سینٹ کہا گیا جس کی ابتدائی تھا اور کے جو ممبران کی تندہات نے وہ سکسٹی تری تھی اس کے بعد اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک وفاق اور پاکستان کے چار صوبے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی بڑے اہم پوائنٹس ہیں کہ جس میں انڈیپینڈنس آف جو دیشری اس کو انشور کیا گیا پروینشل اٹانو میں جو ہے صوبوں کی اس پہ بات کی گئی ہے نیف سی آواڈ اور دوسری کمیٹیز اس طرح کی بنی جس میں جتنے بھی سینسٹیو ایشو ہیں اس میں صوبوں اور وفاق کی مشاورت سے جو معاملات وہ اگلی سمت میں چلیں گے اور اس میں جو ابجیکٹیو ریزولوشن ہے اس کو ایزا پری ایمبل اس میں شامل کیا گیا اردو جو ہے اس کو نیشنل لینگویج اس میں ڈیکلیئر کیا گیا اور جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس سے پہلے جو دساتیر ہے ان میں ہمیں کو کسی حوالے سے کوئی واضح ڈیفینیشن نہیں ملتی اور پاکستان صدر اور مسلمان دونوں کے لیے مسلمان ہونا جو ہے ضروری قرار پایا اور جو صدر ہوں گے پارلیمانی طرز اکومت جو ہے اس کو انٹروڈیوز کروایا گیا اس میں اور اس کے والے سے میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا کہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ اس کے دو عوان ہیں ایک عوان زیرین اور ایک عوان بالا عوان زیرین جو قومی اسمبلی ہے اگر اس کو مکرنٹس ہیں ریو میں دیکھیں تو اس کے جو ارقین کی تعداد ہے 342 ہے اور جو اپرہ اس ہے سینٹ اس کے ممبران کی تعداد 100 04 ہے اور ایک ایسا عوان جس میں سبی سوبوں کو ایکول بیسس پہ ان کو ریپریزنٹیشن دی گئی اب جس طرح ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو پاپولیشن وائز سب سے بڑا جو پروینس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پنجاب ہے لیکن ایریا وائز جو پاکستان کا سب سے بڑا پروینس ہے وہ بلوچستان ہے تو جب لوڈ کرنے کے بعد مور دین وان ایٹی جب اس کو انکلوڈ کرتے ہیں بلوچستان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں خواتین کی ایزرڈ ان کو ایڈ کرنے کے بعد لیس دین ٹوئنٹی لیکن سینٹ ایک ایسا فورم ہے جس میں ہم دیکھ کہ سبی سوبوں کو برابری کی بنیاد پہ ریپریزنٹیشن دی گئی تو یہ انیس سو تیہتر کائن جو ہے یہ انیس سو تیہتر سے آئی تا کہ ایک جامع کانسپٹیٹوشن ڈرافٹ ہمارے پاس مجود ہے اس میں ترمیم مور دین ٹوئنٹی فائیو ہو چکی ہیں اور اس کی خاص طور پر جو دوسری ترمیم ہے اس کی میں سمجھ بہت اہمیت ہے جو سپتمبر سات نائنٹین سیونٹی فور میں ہوئی جس کے مطابق احمدیوں کو نان مسلم ڈیکلیئر کیا گیا یہ وہ ایشو ہے جب پاکستان کے پہلے وزیر خارج سار زفراللہ خان جو احمدی تھے ان کے ٹائم سے یہ سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد اس حوالے سے بڑا کلیشز وغیرہ بھی ہوتے رہے فرس ٹائم میں ہم نے نائنٹین ففٹی تھری ملہور میں مارشاللہ بھی ایکسپیرینس کیا اسی ایشو کی بنیاد پہ تو جو ستر کی الیکشن ہے اس میں احمدیوں نے برپور سپورٹ کیا پاکستان پیپس پارٹی اور بٹو صاحب کو لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پہ جو مذہبی معاملہ ہے خاتم النبیین والا معاملہ ہے اس پہ اپنا سٹینس جو اس کو کلیر رکھا اور میں ان کی دور حکومت میں جو ان کی اچھے اقدامات ہیں اس میں سے ایک اقدام اس کو سمجھتا ہوں کہ تیہتر کے آئین میں دوسری ترمیم کرنے کے بعد احمدیوں کو نان مسلم ڈیکلیئر کیا گیا اور اس حوالے سے مزید بھی آگے پیش رفت ہوئی تو یہ تو وہ ایونٹس تھے جو آج ہم نے ڈسکس کیے انیس سو تیہتر کا دستور اب اس سے پہلے اس سے نیکس جو ہوگا جس میں دوسری اسلامی سربرائی کانفرنس اور مزید اچھے جو تلقات ہم نے استوار کیے ریشیا اور چائنہ سے ان کو ساتھ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں جو پارٹ فور ہوگا تو آج ہم نے کوشش کی کہ انیس سو تیہتر کائن جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں اس کے جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئے